ٹھیک ہو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے احالے سب ٹھیک ہے خریصے جی جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک انشاءاللہ اچھا جی سبحان اللہ بحمد و شد اللہ الہی لمتا استغرقاتہ و علیہ اللہم صلی على محمد و علی محمد لکہ ما صلیتا علی ابراہیم و علی الراحیم لکہ حمید و مجید جی آج وہ ٹیسٹ لینے تھا زبانی یاد ہے آپ کو اچھا جی کس درس ہے کس تک تھا کوئی پتا ہے جنہوں نے پڑا ہوگا ان کو پتا ہوگا درس ایک سے پانچ ون ڈو فائف ٹھیک ہو گئے پانچ نہیں پندرہ ایک سے پانچ شروع سے پانچ اس باقی ٹھیک ہے شروع سے پانچ اس باقی یعنی ون ڈو فائف ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ شروع کر دیتے ہیں سبق نمبر ایک سے پانچ تک اس میں ٹیسٹیں اب آتے ہیں اس کی تمرینوں کی طرف سب سے پہلے جو اہم بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل میں پیپر دیکھ رہا تھا عربی کے معلم کے اور طریقت الاسریہ کے کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ انہوں نے غالباً اپنے پیپر کو نیلے کلم سے لکھا ہے پیک ہے بلکل صحیح کی ساتھ جب انہوں نے تصویر اتاری جو بھی کیا ہے ایمیج بنایا اور ایمیل کیا ہے ہمارے طرف آیا تو ہم نے جب پرنٹ نکالا ہے اس کا بلکل مخدوش پڑا نہیں جا رہا خاص طور پر دو پیپر ایسے تھے کہ وہ بلکل پڑے نہیں جا رہے تھے ابھی تک چیک بھی نہیں کیا میں نے اب میں نے اس کی کچھ لسٹ بنائی ہے گین بہنوں کے پیپر بلکل کمزور ہے کچھ پڑے جا رہے ہیں لیکن دو خاص طور پیسے ہیں کہ وہ پڑے نہیں جا رہے اس میں تقریباً کوئی ستارہ جو ہے نا پیپر ایسے سامنے آئے کہ وہ مخدوش ہے تھوڑا سا اس کی بلکل صحیح پی کیا ہے کوئی کچھ پڑے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے اور کچھ بلکل جیسے کوئی صحیح مٹی ہو نا اس طرح مٹ گئی ہو بلکل مخدوش قسم کی ہے تو یہ سترہ پیپر ایسے ہیں اس لئے آپ کو میں نے بتا دیا آئندے کے لیے آگاہی کے لیے یہ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ سوالات کے جوابات لکھیں گے تو آپ میرے معنی فرمایا کریں کہ کچھ پین جو یہ جیل پین نہیں ہوتے اس طرح پین لے کے کالے رنگ کا کیونکہ اس کی جو تصویر ہے وہ صحیح آتی ہے کالے رنگ کے آپ استعمال کریں نیلے کا نہ استعمال کریں کالے رنگ کے استعمال کریں اس پہ آپ جوابات لکھیں انشاءاللہ اس کا پرنٹ سے ہی آئے گا اچھا ان سطرہ کے نام بتا دیں میں تو چاہتا تھا کہ نام نہیں بتاؤں گا لیکن چلو آپ کہتے ہیں کوئی تو نام بتا دیں تو اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک پہ ہماری بہن ہے شگفتہ نور شگفتہ نور کی ہے عزہ عابد ہے عائشہ صدیقہ ہے کشف احسان ہے رفعت رفیق ہے فرزانہ سجاد ہے عمارہ یونس عالیہ مبین ماریہ تابش ریحانہ بیگم آمینہ حشمت رفعت ریاض رحیلہ یوسف بشرا اسلم ہے فرزانہ بیگم ہے غالباً مہناز فاطمہ ہے یا مہاز فاطمہ ہے برحال اس کا پیپر بہت کمزور تھا مہاز فاطمہ کا یا مہاز فاطمہ ہے یہ بھی نہیں پڑا جا رہا اور جو سترہ نمبر پہ ہے سائرہ یا مہرہ غالب پتہ نہیں سائرہ ہے یا مہرہ ہے مجھے تو بڑی حیرت سے وہ دیکھ 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 کے تک گیا پتہ نہیں چلا تو یہ جو سولہ نمبر پہ ہے مہاز فاطمہ ہے اور سائرہ یا مہرہ غالب ان دونوں کے پیپر بلکل مخدوش ہے یعنی پڑھنا بھی مشکل ہے اس کا آپ دیکھ لیں اگر دوبارہ آپ بیج سکتے ہیں یہ دو کم از کم دو پیپر دوبارہ بیج دیئے جائیں تاکہ ہم کم از کم پڑھ تو لیں کیا لکھا ہوئے باقی کا گزارہ ہو رہا ہے لیکن بڑی مشکل سے آئینک لگا کے پڑھنا پڑتا ہے مخدوش ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ یہ میں نے تو بلیک پین سے کیا تھا کیا نام ہے آلیا موبین میں نے پوائنٹر بلیک کی یوز کیا مارکر بھی اور بلیک بھی موبین مارکر کا تو آپ کا واضح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا پین جو ہے آلیبان شاید باریک تھا تھوڑا سا وہ جل پین کا ہوتا ہے نا جل پین کا تھوڑا سی سائی زیادہ چمکیلی سے ہوتی ہے اور گاڑی ہوتی ہے اس سے لکھا کریں گے اس کو دوبارہ میں نہیں آپ کا نہیں دوبارہ کی ضرور نہیں ہے پڑھا جائے گا لیکن یہ جو دو دو بہتر ہیں میں نے کہا نیچ کا ان کے لیز رہا آسانی ہو جائے گی نا تاکہ اگلی دفعہ پھر اسے بہتر کچھتے ہیں بس وہ یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے ابتحانات کے لیے تو تھوڑا سا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ اللہ خیر ہے اسلام علیکم ساتھ جی جی والکسلام ساتھ جی میں نے تو کالے جل پین سے ہی کام کیا تھا اور تصویریں بھی بلکو کلیر آئی تھیں ہم نے کیم سکین سے لیئی تھی آچھا تو شاید پرنٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوئے ابھی اگر آتے ہیں تو میں جو میں نے وہ پی ڈی اکھ بنائی ہوئی تھی وہی آپ کے نمبر پہ دوبارہ ریسنٹ کر دوں اس میں وٹس اپ پہ کر دے دیکھتا ہوں پھر شاید اس میں واضح جی ساتھ جی ایسے ہی ہیں میرا بھی بلیک سیاں جل پہ ہی نوز کرتی بلکو واضح تھا بات ہے نہیں یا تو پرنٹر میں کوئی مسئلہ ہوگا شاید جی پرنٹر میں بھی کچھ عشوز آ جاتے ہیں لیکن بعض پیپر تو بڑے واضح ہائے ہوئے ہیں واللہ عالم کیا وجہ ہے شاید وہ دیکھ لیں گے چلو یہ دو پیپر جو ہے نا خاص طور پر محاص فاطمہ ہے اور سائرہ یا مائرہ غالب ہے یہ دوبارہ مجھے بھیج دیں تاکہ جو ہے نا پڑے جائے گی بلکو نہیں پڑے جائے گی میں بھی بھیج دوں کیا دوبارہ نہیں نہیں باقی ٹھیک ہے باقی ہو جائے گا لیکن آئندہ کیلئے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو ہے نا میرا ویسے بلیک سے تھا کچھ بلو سے آگیا تھا میں اس دن بڑی امیجنسی میں تھی نہیں نہیں خیر ہے باقی پڑے جا رہے ہیں وہ گزار ہو جائے گی نہیں نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلے کے لیے بس وہ احتیاط کریں یہ جو دو پیپر ہیں نا میں نے نام لیے محاص فاطمہ اور سائرہ یا مائرہ غالب ہیں ان کا پیپر دوبارہ آجے تو تاکہ پڑے جائے یہ بالکل نہیں پڑے جا رہے باقی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ جہاں میں ہم نے پیپر سینڈ کیے تھے وہاں سے مجھے میسیج آئے تھا کہ یہ آپ کا نقابل قبول ہے اور آپ جو ہیں وہ پی ڈی ایف بنا کے دیجیں میں پی ڈی ایف بنانے سے کاثر ہوں میں نہیں بنا سکتی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ٹی سی ایس کر دیتی ہوں آپ مجھے کوئی ایڈریس دے دیں تو پھر انہوں نے کافی دنوں کے بعد دیکھا ہے اور انہوں نے کہا جی نہیں اب تو ہم نے استاد جی کو بھیجوا دی ہیں پیپر تو میرا تو پیپر نہیں آپ کے پاس آیا ہے نا نسیم زہرہ کے نام سے ہاں لیبان میں دیکھ لیتا ہوں نہیں بھی آیا ہو نا مجھے وٹسپ کر دے بس مجھے وٹسپ کر دے انشاءاللہ میں اس کا نا کر دوں رہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تو وہ تمام جو ہدایاتی اس کو سب کو فالو کیا ہوا ہے میں نے بلیک پین اور وہ وائٹ پیپر ہی یوز کیا ہوا ہے لیکن وہ پکچر لینے میں شاید میں اتنی ماہد نہیں ہوں تو وہ میں نے پکچر لے کے اس میں کرنے میں اس سے وہ گڑ بڑ ہوئی ہے تو میرے پاس مجھے کوئی نہیں آپ وٹسپ کر دے وٹسپ کر دے میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ آپ کے پرسنل نمبر پر ساتھ جی جی نمبر تو میں نے دیا آپ لوگوں کو جی وہ جی میں کر دیا آپ کو جی استادی کو پڑھانے دیں میں نمبر سینٹ کر دوں ٹھیک ہے نمبر آپ سینٹ کر دیں ان کو ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب آتے ہیں درس نمبر ایک کی طرف ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سبق نمبر ایک پانکہ تھوڑا سا چلا ہے گرمی ہو رہی تھی کمرے کے اندر نا حبسی ہوتی ہے اچھا جی اب آپ کو پتا ہے کہ سبق نمبر ایک سے پانچ تک تیاری کی ہوئی ہے نا انشاءاللہ بہتر ہے اچھا جی یہ تو میرا خیال ہے کہ سبق نمبر ایک تھا جس میں ہم نکال بھی لیں گے اس میں ماشاءاللہ سب تیار ہوں میں ذرا کتاب کھول دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو یہ پتہ نہیں ہے وہ باقی اس میں آپشن ہوتا ہے وہ فوراں کر کے یہاں سے پکڑ کے اوپر لے جاتے ہیں اسے جلدی جلدی میں ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ پہلے سے ہمیں کھولنا چاہیے تھا بہرحال استاد جی نیچے پیج نمبر والی جگہ پہ پیج نمبر لکھتے ہیں تو ہو جائے گا فوراں چینج اچھا اچھا یہ آپ نے صحیح کہا یہ تو اوپر گجا رہے ہیں یہ جو ہے نا ادھر بالکل صحیح ہے پیج نمبر ایک پہ آ جاؤں گا یہ آپ صحیح ہو شکریہ جی بہت مہربانی جزاک اللہ آپ نے کام آسان کر دی ہے یہ دیکھیں نا آگے اب پیج نمبر یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے یہ درسل اول ہو گیا ادھر آتے ہیں تمرین کی طرف یہ دیکھیں اب یہ جو پہلا ہے نا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں تو میں نام سیلیکٹ کر دیتا ہوں اگر ہے سمیہ ایوب موجود ہے تو یہاں سے ہم شروع کر دیتا ہوں یہ الگ تلگ کرتا ہوں میں جس کا نام سامنے آگیا ہے اچھا آگئی جی یہ پینسن ہے یہ کڑکی ہے یہ دیوار ہے یہ ستون ہے یہ تو کرے نا دو تین چار یہ پینسل ہے یہ کھڑکی ہے یہ دیوار ہے جدار جدار کا ایک اور نام بھی تھا جدار کا جدار کا ایک اور نام بھی ہے وہ کیا ہے یاد نہیں ہے وہ ہے ہائتن ہائت باغ کو بھی کہتے ہیں جدار کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیوار کو یہ ستون ہے بس یہ کافی ہے اب یہ جو ہے یہ لڑکا ہے یہ مرد ہے یہ باب ہے یہ آخر تک ندہ بانو صاحب اگر ہے تو وہ کر لیں جی اسلام علیکم یہ لڑکا ہے یہ مرد ہے یہ باب ہے یہ سعید یہ مدرس اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں یہ عالم ہے حازہ حازہ علم حازہ علم بلکل صحیح ہو گیا اب باقی قاعدہ وغیرہ ہے اس میشارے کے بارے میں وہ بتاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت شاکر آپ سے سوال یہ ہے کہ ماں اور من یہ کب استعمال کیے جاتے ہیں ماں کس کے لئے ہوتا ہے اور من کس کے لئے ہوتا ہے ماں اور من دونوں سوائے استفاہم کے لئے ماں جو ہوتا ہے غیر زیقل کے لئے اور من زیقل کے لئے ماں زیقل غیر زیقل اور من زیقل کے لئے مثلا ماں حازہ یہ کس کے لئے ہوگا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے ماں حازہ مثلا ماں حازہ ایسی چیز کی طرح بھی مشارعہ کریں گے جو غیر زیقل ہوگا من انتہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں من انتہ من انتی زیقل ہے نا سامنے مرد ہے عورت ہے تو من انتا من انتی کہیں گے اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ما انتی یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو وہ مائنڈ کرے گا کہ یہ مجھے چیز بنا دی اس نے میں تو زیغل چیز ہوں ٹھیک ہے نا جی تو یہ چیزیں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھا کریں ما اور من میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم درس نمبر ٹھو کی طرف اب اس میں ہیں عربی میں ترچمہ کریں یہ تمرین ہے آپ کا اس کے بعد یہ والا یہ بھی دوسرے نمبر پہ ہے یہ کمرہ ہے یہ درخت ہے اس میں میں بہن ہے ہماری سمینہ بہن یہاں سے دو تین جملے کر لیں یہ کمرہ ہے آئینک کو سعاب بنا دیا اس میں دیکھیں آئینک کو کیا کہتے ہیں عربی میں نظارت شد کے ساتھ آزی ہی نظارت شابس آزی نظارت یہ سائکل ہے ٹھیک ہے آجی بلکل بلکل صحیح ہے سبہ ارشد جی دراجت سبہ ارشد سبہ ارشد جی جی سبہ ارشد جی یہ پڑے جا یہ مدرسہ ہے مدرسہ ہے آزی ہی سیارت آزی اساتیزات نا آزی آزی ہی استازت یا معلمت اساتیزت نہیں اساتیزت تو جمع ہے آزی ہی استازت یا آزی ہی معلمت شابس بلکل آزی ہی سعیدت آزی ہی تفلت یہ بچی ہے آزی ہی بنت یا تفلت دونوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل 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 اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اچھا آج عربی میں ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارا تمرین ہے سالس کے پہلا تمرین آجی اب اس کی عربی بنانی ہے ان جملوں کی اب اس میں ہے علینا فیازے کہ فیزے موجود ہے جی یہ تین چار جملے کر لیں وہ مسجد ہے وہ میدان ہے وہ گھر ہے وہ چار پائی ہے یہ وہ مسجد ہے زاکہ مسجدن وہ میدان ہے زاکہ میدانن وہ گھر ہے زاکہ بیتن وہ چار پائی ہے زاکہ سریرن 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 سرور جمع ہے علی سرورین متقابلین قرآن میں آتا ہے سریر واحد ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مسجد ہے وہ میدان ہے میدان کا میدان بھی کہتے ہیں ملعب بھی کہتے ہیں آجی زاکہ ملعبن میدان کلنے کا جو میدان ہوتا ہے ملعب ہوتا ہے ویسے میدان میدان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہے نصرین صاحبہ ہے جی اس کے بعد وہ سڑک ہے تیو علیہ السلام وہ کون ہے وہ طالب علم ہے اس طرح یہ پڑھتے جائیں آخر تک وہ سڑک ہے وہ اسم اشارہ بعید زاکہ زاکہ شارعن شارعن ہاں زاکہ شارعن ٹھیک ہے وہ کون ہے من زاکہ بلکل صحیح ہے زاکہ طالب علم طالب علم طالب علم زاکہ طالب یا زاکہ طالب علم وہ منشی ہے زاکہ کاتب جی وہ موزن ہے زاکہ موزن شابس وہ سعید ہے زاکہ سعید بلکل صحیح ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کے بعد ہم ہیں جی جی ہوا موزن ہوا سعید بھی کہہ سکتے ہیں ہاں ہوا بھی کہہ سکتے ہیں زاکہ بھی ہو سکتے ہیں بلکل دونوں ضمیر استعمال کر رہی ہے اسم اشارہ بعید استعمال کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا گشرا اسلام ہے غالباً اس میں اچھا جی اسلام ہے یہ والی اسلام اب یہ جو نیچے موانس الفاظ ہے نو موانس الفاظ وہ کمرہ ہے اس کے لئے کیا استعمال ہو تلکا غرفتن وہ درخت تلکا تلکا غرفتن وہ درخت ہے تلکا شجارتن وہ سورج ہے تلکا شمسن شمسن میں تو شمسن میں تو علامت تانیس نہیں ہے شمسن تو نہیں ہے تلکا کیسے استعمال کیا آپ نے شمسن شمسن تو نہیں ہے نا شمسن ہے اب اس میں تاہ تانیس نہیں ہے تو آپ نے تلکا کیوں استعمال کیا ہاں ستاجی موانس ہے کس وجہ سے موانس ہے شمسن موانس کی اقسام پڑی تھی نا ہم نے وجہ کیا ہے موانس کیوں ہے موانس کونسا قسم ہے موانس کا اور کیوں موانس ہے بول گئی ہے استاجی میں بتاؤں اس نے کسی نے بتا بھی دیا اس میں آلیہ بین نے بتا دیا کہ موانسی سمائی ہے ٹھیک ہے نا جی چیٹ میں بتا دیا موانسی سمائی ہے نا بیٹا یہ کیا ہے موانسی سمائی ہے اس وجہ سے تلکا آئے گا ٹھیک ہے موانسی لفظی نہیں ہے سمائی ہے شابس وہ سیکل ہے سیکل تلکا تلکا در راج ہے تم وہ موٹر ہے وہ موٹر ہے تلکا سیارت وہ ہوائی جہاز ہے تلکا طائرت آپ نے پیپر میں لکھا تھا لِتَاعِرَةِ جِنَاحَانِ اکثر بہنوں نے لکھا ہے کہ پرندے کے دو پر ہے لِتَاعِرَةِ جِنَاحَانِ اب طائر پرندہ ہے طائرہ جو ہے یہ جہاز ہوائی جہاز ہے ایروپلین ہے اکثر نے اس کا ترجمہ غلط لکھا ہے آپ پریشان نہ ہو کوئی بات نہیں ہے آپ یہ نہ کہ ڈر جائیں گے فیل ہو جانا ہے فیل کسی نے نہیں ہونا لِتَاعِرَةِ جَنَاحَانِ غلطی ہو جاتی ہے یعنی پرندے کے دو پر نہیں ہے دو پر کس کے ہیں جہاز کے ہیں جہاز کے دو پر اچھا یہ ذرا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بہنوں نے یہ بھی کیا کہ علی فلام کے ساتھ تنوین بھی ڈالا ہے کجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں کہہ یہ تو بہت گرامر تمہیں عالی قسم کہا گیا کہ علی فلام کے ساتھ تنوین بھی تم نے جمع کر دیا تم کر سکتی ہو دو محتضات چیزیں ایک جگہ پر لا سکتی ہو یہ تو ویسے تو ہو نہیں سکتا لیکن تم نے کر کے دکھایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی علی فلام کے ساتھ تنوین بھی کٹا کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس پہ سوچیں کہ یہ ہماری قابلیت ہے ہماری قابلیت ہے ہماری قابلیت ہے یہ تو میں داد دے رہا ہوں کوئی نہیں کر سکتا وہ کام تم نے کر کے دکھا ہے شابس بہت اچھا ہے زبردست اسی سے بندہ سیکھتا ہے غلطیاں کرتا ہے تو سیکھتا ہے پھر یہ غلطی کرنا کوئی عیب نہیں ہے اس میں غلطی کریں گے تو ہم اچھا سیکھیں چلو جی اچھا اس کے بعد ہے جہاز کو نہیں کہتے پھر کس کو کہتے ہیں جہاز کو کہتے ہیں جہاز کے دو پر ہے بہنوں نے لکھا ہے کہ پرندے کے دو پر جہاز کو پرندہ بنا دیا ٹھیک ہے پرندے مان لیتے ہیں اڑتا یہ بھی ہے وہ بھی ہے اڑنے میں دونوں مشترک ہیں پرندے کی عربی سے آگی تمہارا پرندے کی عربی طائر وہ بغیر طائرن طائرن بغیر طا کے پرندہ ہے طیور جمع ہے اگر مونس کہنا ہوگا پرندہ تو ہم اس کو جنس کے طور پر جنس کے طور پر ہم استعمال کریں ہاں طائر اس میں جنس ہے اس میں مونس مذکر سارے شامل ہیں اب جمع اس کی طیور آتی ہے اور طائرہ جو ہے طائرہ تن طا کے ساتھ یہ جہاز ہے آج یہ طائرات جمع ہے اس کی طائرات ٹھیک ہے نا جمع طائرات آئی گی ٹھیک ہے نا جی اچھا کوئی بات نہیں ہے متشابہ لگ گیا تو خیر ہے طائرات جمع ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح وہ عورت ہے تلکہ امراتن وہ بچی ہے تلکہ طفلتن وہ ماں ہے تلکہ ام من وہ فاطمہ ہے تلکہ فاطمہ تن اب فاطمہ تن تلکہ فاطمہ تن تن نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ بچی بچی طفلتن بچی کے لئے طفلتن کے ساتھ والدتن ہو سکتا ہے والدتن والدتن سے والدتن والدتن ہو سکتا ہے لیکن معاشرے میں جو اسطلاح عرب میں ہے استعمال نہیں ہے معنیوی طور پہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسطلاح میں استعمال نہیں ہے تو اس وجہ سے اس سے گریز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی درس الرابی اس کی طرف آجیں ماشاءاللہ یہ ہے اس کی تمرین درس الرابی کی اس میں ہیں جواب خود لیکھیں حَلْ أَنْتَ مُعَزَّفُن حَلْ أَنْتَ مُعَزَّفُن یہ راہیل راہیل یوسف ہے جی اس کا میں ایک منع آل کر دی جی جی ساتھ جی حَلْ أَنْتَ مُعَزَّفُن اب اس کا حَلْ أَنْتَ مُعَزَّفَتُن حَلْ أَنْتَ مُعَزَّفَتِن اگر ہے اگر نیتو لا انا لستو بمؤزفت انا لستو بمؤزفت ٹھیک ہے حَلْ أَنْتَ مُسْلِم اچھا قلب ہے نَأْمْ أَنَا مُسْلِم نعم حَلْ أَنْتَ مُسْلِم نعم أَنَا مُسْلِم حَلْ أَنْتَ بَاكِستَانِي نعم انا باكستاني پاکستانی یا باکستانیت حَلْ أَنْتَ رَجُل نعم انا رجل یا آپ کہیں نعم انا انا امرات آپ کہیں لا انا امرات کیونکہ ہاں رجلن سے سوال ہے لا انا امرات حل محمود حل محمود طالب آپ کیا کہیں گے لا محمود مدرس مدرس یا تاجر حل ہوا مسرور کیا وہ خوش ہے نعم نعم ہوا کہ کیا ہوگی انتہ مسرور نعم ہوا مسرور نعم ہوا مسرور نعم ہوا مسرور بلکل اس کے بعد بہن ہماری مظہر غالبا اگر موجود ہے تو یہ باقیہ آپ پڑھ دیں حل انتہ معظفہ حل انتی معظفہ حل انتہ مسلمہ آخر تک پڑھے جی می Is Milu Arahi Wab Biura جواب دینے ایک میٹر حل انتہ معظفہ حل انتی جو آنسر لگائیں جی حل انتی وہ سب کے ساتھ میں نے نعم نعم کر کے لگائیں ایسے بھی ٹھیک ہے حل انتی معظفہ نعم انتی معظفہ م인데حل انتی معظفہ نعم انتی معظفہ نہیں آئے گا نعم انا معظفہ نعم انتی معظفہ نعم آئے گا اگر حال انت مسلما www.張ftpという حالفاتمہ طالبہ حل فاطمتو طالبتن نعم فاطمتو طالبتن تو 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 نہیں اس لیے کہ اس میں غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے تنوین اس میں نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے نا جی اب یہ جو مذکر الفاظ اس کو معنیس میں چینج کرتے ہیں اب میں ذرا سیلیکٹ کرتا ہوں اس کا کیا بتایا تھا لابل لستا لستو لابل لستو موظفہ لستو میں نہیں ہوں یعنی میں نوکر نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جی اس طرح اچھا فرح عقیل ہے اس میں آبا جائیں ذرا مذکر الفاظ کو معنیس میں تبدیل کر رہے ہیں حازہ صالحن اب ان دونوں کو تبدیل کرنا پڑے گا اس میں اشارہ مشارہ لے گو جی پڑھتے جائیں اس میں فائل کسی رہا ہے اس میں فائل کسی رہا ہے انا نہیں چینج ہوگا انا چینج نہیں ہوگا انا وہی رہے گا کیونکہ میں ذکر محنیس کے لیے کی ہے انا تلمیزتن ٹھیک ہے انتی استازی آئے گا یا انتی استازتن انتی استازتن ہیہ ہیہ بنتن بس یہ چیزیں ہیں شاوز بلکل صحیح ہو گیا اچھا جی اب آخری سبق رہ گیا آخری سبق کی طرف آجائے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہے اب دیکھ لیں اس میں مندرزیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں یا لگانی اس میں اب اس میں جو رہ گئی ہے ہماری بہن رہ گئی تھی تلت تلت بہن ہے جی جی آپ پڑھیں اب اس کے ساتھ آپ نے حازہ رأسن کے ساتھ یا متقلم لگانی اپنی طرف نسبت کرنی ہے جی پڑھتی جائے جی ساتھ حازہ رأسن جی سار ہے نا 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 اوپر لکھا ہوا ہے کہ یا متقلم لگا کر پڑھیں حازہ ٹھیک ہے حازہ رأسی پڑھتے جائے اور اس کے بعد حازہ حازہ وجھی وجھی شابہ حازہ انفی 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 نہیں ہوتا انفی 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 حازہ فامی حازہ قلبی حازہ لسانی حازہ صدری حازہ بطنی بلکہ سیکھے حازہ حازہ زہری حازہ جلدی 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 یعنی حازہ دیکھیں نا حازہ رأسی ایک مثال دیا تھا انہی الفاظ کے ساتھ کاف لگا کر پڑے حازہ رأسوں کا حازہ وجھوں کا اس طرح یہ ہوگا میں مسلمان ہوں عربی میں ترجمہ کرنا ہے میں نام سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں کون سی رہ گئی کافی بہنیں رہ گئی ماشاءاللہ جن کو وہ نہیں ملا خیر ہے چا سنتی تو گئی نا اب یہ ہماری بہن ہے صدف اگر موجود ہے تو یہ جلدی جلدی میں کریں میں مسلمان ہوں جی والیکم سلام میں مسلمان ہوں جی مسلم میرا دین حل اسلام دینی حل اسلام دینی قرآن میری کتاب استاذ صاحب یہاں حل کیوں آئے گا حل مانے تو کیا ہوتا ہے نہیں نہیں حل نہیں آئے گا اسلام میرا دین ہے الاسلام دینی محتضا لگائیں گے اس کو محتضا کریں گے ہاں القرآن 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 کتابی اندا صدیقی ہوا استاذ استاذ وہ میرے استاذ ہیں ہم اساتذتی استاذی نا ہم اساتذتی جمع ہے نا وہ میرے استاذ ہیں اگر جمع ہے اگر یہ ہے اگر اساتذت جمع نہیں ہے وہ میرا استاذ ہے ایک ہے تو آپ کہیں گے کہ ہوا استاذی ہم اساتذتی جمع ہوا استاذی مفرد شابس پاکستان میرا ملک ہے پاکستان بلدی ال کی ضرورت نہیں ہے پاکستانو بلدی پاکستانو بلدی یہ میرا مدرسہ ہے یہ ہازی مدرسہ داکہ غرفتی کرا کراچی میرا شہر ہے کراٹشی بلدی 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 بلکل صحیح ہے کراچی بلدی یا بلدی یہ اب صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب درست سادس ہے املاح ہے اس میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو اس کا ٹیسٹ رکھیں گے اب کل سے انشاءاللہ حسب معمول سبق کاغاز کریں گے جو ہمارا سبق رہ گیا تھا تو ہم نے پڑھنا ہے ادرس ارابی اصلاسون چونتیس نمبر سبق سے غالباً ہمارا کیا ہے سبق آغاز ہوگا سبق نمبر چونتیس سے وہاں سے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر یہ مونس استاد ہوں تو ہم کہیں گے ہم ہنہ استاد استاد ذاتی کہیں گے ہنہ استاد ذاتی استاد ذاتی یعنی معلماتی بہت بہتر پھر وہاں لفظ معلمات کا استعمال کرنا چاہیے جو عرف میں استعمال ہے ہنہ معلماتی استاد کی جگہ پہ پھر وہاں معلمات آئے گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مذکر کے لئے کیا جمع ہوگی استاد اونہ نا اساتیزہ مذکر کے لئے اساتیزہ ٹھیک ہے اساتیزہ استاد کی جمع ہے معلم کی جمع ہے معلمون اور معلمہ کی جمع ہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جزاکو اللہ میرا ملک ہے اس کا یہ نہیں ہوگا پاکستانو دولتی بلدی کے شہر ہوتے ہیں ہاں بلدی دولتی دولہ صحیح ہے ملک میرا کیا ہے وطن ہے میرا ملک ہے دولتی صحیح ہے بلدی جب ہے بلدی جو ہے یا بلدی یہ شہر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہتر ہوگا کراتشی بلدی ہوگا بلکل کراتشی کیونکہ وہ شہر ہے جزاکو اللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام موسیقی